آپ دیکھ رہے ہیں دا لوکل جنرلیس اور اس وقت دا لوکل جنرلیس کی ٹیم موجود ہے اس اسکیم ہسپیٹل میں اب سے تھوڑی در پہلے ایک بہتی دکھت خبر آیا ہے گارڈن ڈیس مڈیا بروس سے جہاں جو ہے سوٹ سرکیٹ لگنے کے وجہ سے آنگ لگی تھی اور جس کارن بیلڈنگ میں کئی سارے سیلنڈر پھڑ گئے تھے اور اسے میں جو لوگ ہیں بچانے گئے تھے بہت سارے لوگ اور وہ زخمی ہوئی بری طریقے سے اور مجھے بتایا جا رہا ہے سولہ سے سترہ لوگ جو ہے وہ لوگ جو ہے جیسے اس تھانیے لوگ بتا رہے تھے ان کے مطابق آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں کیا ہوا تھا ماملہ ماملہ یہ بہت ہے سوٹ سرکیٹ سے چارن جتے بھی جانتے سب گئے تھے آپ بتانے کے لیے آپ بتانے کے گیس میں پڑ گیا بہت سارے لوگ جکمی ہو گئے ماملہ آگیا سارے لوگ کو چوہب نہیں لوگ کو بہت سارے لوگ کو چوہب نہیں دے نو آدمی ہیں ساہ سنو ہے جس میں سے چھے پیسنٹ بہت سیریوس ہے سوہ کنڈیسن ٹھیک نہیں ہے اور تین چار جو نورمل ہے یہ کتنا مجھے کی کری ہوئے تو یہ ہوا سالے پانچ بجے تھا سالے پانچ بجے تھے افتار سے پہلے ہوگا وہاں محل بہت زیادہ تھا بچانے گئے لوگ بچانے گئے اس کے وجہ سے زخمی ہوئے ہیں بلڈنگ میں لگا تھا وہاں سوگرہ کورٹ کے پاس میں بلڈنگ پرسنل بلڈنگ ہے سوگرہ کورٹ آمام نہیں ہے وہ پرسنل بلڈنگ ہے گران فلور تھا گھر قریب بغل میں بغل میں بلڈنگ میں گران فلور میں گیس لنڈر لیکھ کر کے بلاشت ہو گیا جتنے بھی لوگ انجری بس اگل بغل کے لوکل ایریا کے جب بچانے گئے لوگ بچانے گئے لوگ سو گھر میں آگ لگیں سب کچھانے گئے سب بچانے گیا تو دکمی ہو گیا ہم لوگ کسی کا دیت وگر نہیں نہیں اللہ جنہا کرے ہی سب کسی بچا ہے کسی بھی اولاد ہے اللہ موسیقی شریفراد حکم جی ابھی پیشنٹس کو دیکھنے کے لئے گئے ہیں اندر میں اب تھوڑ دیر پہلی پہلی ہی وہ نکلیں گے تو ہمارا ساتھ بہت سارے میڈیا کرمی ہیں ان سے بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کھڑے ہیں پوری طریقے سے اور ایک بڑا ہی ویبے درگھٹنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گارڈن ڈیچ مڈیا برج میں پیش آیا ہے جہاں کے بتایا جا رہا ہے almost 17 لوگ جو ہیں انجرڈ ہوئے ہیں seriously اور ہم ویٹ کر رہے ہیں لوگوں سے اور بھی باتیں کرنے کی جیسے کہ اس تھانیے لوگوں نے بتایا کہ معاملہ سارے پاس سے چھے بجے کے درمیان ہوا ہے افتار کے وقت میں ہوا ہے کہ وہاں پر سلنڈر فٹنے کے وجہ سے کئی سارے لوگ جو ہیں زکمی ہوئے آس پاس کے کیونکہ وہ مارکٹ زون ہے مارکٹ کنجسٹڈ زون ہے گارڈن ڈیچ کا کافی کنجسٹڈ زون ہے وہاں پر اور رمضان کے وجہ سے وہاں پر کافی بھیڑ رہتی ہے شام کے وقت میں اور لوگ جو ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے بچانے کے لئے گئے ہیں اور بچانے میں جو ہے اندر اور رسیڈنشل کمپلیکس اور رسیڈنشل کمپلیکس کے اندر جو ہے سلنڈر فٹی اور اس کے کارن جو ہے اور بھی جو لوگ ہیں بچانے جانے میں وہ بھی انجرڈ ہو گئے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں اس ایس کے ایم ہسپٹل میں اور جہاں پر کہ ابھی تھوڑے دیر پہلے جو ہے کلکاتا پورٹ کے ودایق اور شہر کلکاتا کے میور فراد حکیم صاحب آئے ہوئے ہیں آئیے تھوڑے دیر پہلے اب ان سے بھی باتیں کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے ان کا کیا کہنا ہے اس معاملے کو لے کر لیکن اس وقت جو ہے سیچویشن بہت ہی ٹینس دکھ رہا ہے لوگ جو ہے یہاں پر کافی موجود ہیں آپ لوگوں کا گھر کبھی کوئی ہوا ہے آپ لوگ گھر سے کون کو ہمارے بڑے بھائی بڑے بھائی بڑے بھائی کیا ہوا تمام لوگ کچھ پتہ چلا کچھ پتہ نہیں چلا ہم لوگ گھر میں تھی وہاں یہ مطلب آواز ہوا ہم لوگ سب لکھ لیں میٹر سب بولا بند کر دیں میٹر میرے بھائی بچانے کیلئے گئے ان کا ایسا ہو گیا سیلینڈر بلاس سیلینڈر بلاس یہ بچانے کیلئے گھر کے پاس اندر گلی کے اندر بچانے کیلئے گھر آپ لوگ بھی وہیں دیکھتے ہیں جی انہوں پر اللہ سے دعا کرتے ہیں بس سوٹ سرکٹ سے سوٹ سرکٹ سے یہ مطلب ہوا ہے پانچ بچ کے 20 منٹ میں سمجھے اور کوئی بات نے سوٹ سرکٹ سے ہوا اس میں کسی کا کوئی گلتی نہیں سوٹ سرکٹ سے ہم لوگ کافی دور سے دیکھ رہے تھے سوٹ سرکٹ ہوا وہیں پر سے چلا ہے کم سے کم بسٹ ہوا ہے 20 منٹ کے بعد سوٹ سرکٹ سے آگ لگا تھا اس کے باد اندر میں بسٹ ہوا گیا سیلینڈر تھا گیا سیلینڈر بسٹ ہوا پٹا اندر میں یہ ہی بتا رہے سب لوگ گھر ہے وہ آدمی کا مارکٹ نہیں تھا ہو گھر آپ کو بھی گھر کا کوئی میرا لڑکا ہے آپ کو لڑکا ہے کتنا بچے ہوا تھا یہ ہم کو نہیں معلوم ابھی ڈاکٹر کیا بتا رہا ہے ابھی ڈاکٹر تو کچھ بولا نہیں ہے بولا ہے کہ صبح ابھی بولا کنڈیسن ٹھیک نہیں ہے اللہ سے دعا کرتے کہ چھیک ہو جائے اللہ دعا کیجئے اللہ جتنا بھی مومین مسلمان اللہ سب کے لئے دعا کرو جتنا بھی امام سون رہے بھائی سب دعا کیجئے سب کی بھر کے بچے آپ لوگ دعا کریں دیکھئے باجی بچے جو ہے یہ سیریسلی انجرڈ ہو چکا ہے اور اس حادثے میں کیونکہ دو دن بعد ہی عید بتایا جا رہا ہے اور اس طرح جو گھٹنا پیش آیا ہے خاص طور پر وہ جو جون ہے پورا مائنورٹی بیس زون ہے مسلمان وہاں پر کافی تعداد میں رہتے لوگ اور وہاں پر اس طرح رمضان سے پہلے روزہ سے پہلے اس طرح گھٹنا ہو گیا ہے روزہ رکھے تھا میرا بچے روزہ میں تھا دعا کیجئے سب کو جتنا محلوگ سب بچے لوگ کے لئے دعا کیجئے جتنی محلوگ انہا چھیلے روئیے مت روئیے مت باجی روئیے مت روئیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے آنکھوں میں آسو ہے جس طریقے سے اپنوں جس طریقے سے انجرڈ ہوئے سیریسلی اور ہم تو ویٹ کر رہے ہیں اس وقت تھوڑی در پہلے جو ہے ایڈیا کے جو بدھائک ہے فراد حکیم صاحب وہ پہنچے ہیں اس اس کے ہم ہسپٹل ٹراما کیر میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں بڑا ہی دکھت درگھٹنا جو ہے پیش آیا ہے رمضان کے موقع پر اور آپ کو بتا دوں گارڈن ریچ مٹیہ بروچ جو علاقہ ہے بچالی گھاٹ علاقہ وہ کافی کنجسٹڈ رہتا مارکٹ زون ہے کافی سارے لوگ رہتے ہیں گھنی آبادی والی علاقے ہیں اور وہاں پر اس طریقے کا جو گھٹنا ہوا ہے جس کے ویسے کافی سارے لوگ سننے میں آ رہا ہیں انجرڈ ہو چکے ہیں اور لوگ دیکھ سکتے ہیں پریوار والے ان کے موجود ہیں آنکھوں میں آسو ہیں اور پریشان ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ان کے جو ہے صحیح سلامت رہے ہیں اس حادثے میں کئی سارے لوگ زخمی ہو چکے ہیں چونکہ بچانے کے چکر میں جو ہے بہت سارے لوگ گئے تھے اور اسی سیچویشن میں جیسے کہ ستانی لوگ بتا رہے ہیں کہ اندر میں آگ لگنے کے بعد آگ سے بہت سارے سیلنڈر جو ہے فٹی تھی جس کے کارن یہ حاشہ پیس آیا ہے اور یہ زیادہ بہرہ ہو چکا ہے ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں اس وقت اور دیکھئے اور بھی لوگوں سے باتیں کریں گے وہاں کہ جو کاؤنسلر اسطانی کاؤنسلر اسطانی لوگ تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں اور بھی اس معاملے سے جو اپ ڈیٹس رہے گی آپ کو دینے کی کوشش کرے گی فیلال موجود ہے ٹراؤما کیر میں اور اب سے تھوڑی در پہلے یہاں پر کولکتا فورڈ اسمبلی کے ودایق فراد حکیم جی آ چکے ہیں ان سے بھی باتیں کریں جاننے کی کوشش کریں بہت شکریہ